موسیقی نمشکار آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں کرکن یہ ہے ناری شکتی میں انسان کا پہناوہ اس کے ویکتتو کا آئینہ ہوتے ہیں اور ہمارے ویویتہ بھرے دیش میں جہاں ویبین تیز تیوہار ہیں وہاں پر پہناوے کے لیے پریدھانوں کے لیے بہت سارے افسر ہوتے ہیں دکھ کے سکھ کے خوشی کے افساد کے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو پریدھان ہمارے جیون کا مہتپون حصہ ہوتے ہیں آج کی کارکرم میں ہم بات کریں گے ویکتتو نکھارتے پریدھانوں پر آج کا ہمارا وشہ یہی ہے یعنی کس طریقے سے ایک ویکتتو کو نکھارنے میں پریدھان اپنی بھومی کا نبھاتے ہیں اور اس کارکرم میں آج ہمارے ساتھ ہوں گی اپنے ویکتتو کو خود بھی نکھار چکی ہیں اور اپنی کلپناوں کو ویبید رنگوں میں سجا کے پریدھانوں کو نئے روپ دینے میں مہارتی آج ہماری جو وشش اتیتی ہیں ہمارے ساتھ ہیں آئیے سواغت کرتے ہیں پارول کستوار جی کا آپ کا سواغت ہے پارول جی آپ کا سواغت کرتے ہیں کارکرم میں اور پارول جی کے بارے میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کی پارول نے فیشن ڈیزائننگ کی ویدھیبت شکچہ گرہن کی ہے اور اپنی کلپناوں کے مادھیم سے اپنے سوج بھوت سے اپنی کلات مقتہ سے اپنی سرجنات مقتہ سے اپنے پریدھانوں کو ویوید روپ دیئے ہیں اور درشک اپنے کلائنٹس کو بہت خوش کیا ہے اور آج ہم پارول سے یہی جانیں گے کس طریقے سے انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کو آرمب کیا کیا خاص باتیں ہوتی ہیں ہم پارول جی سے جانیں گے آئیے کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور پارول جی سے جانتے ہیں کہ ان کا سفر کس طریقے سے آرمب ہوا پارول جی آپ کی یاترہ کا آرمب جاننا چاہیں گے بلکل ایکشلی میں اپنے آپ کو بہت لکی مانتی ہوں کہ میری اس سفر کا شروعات بہت کم عمرے میں ہو گئی تھی یا بہت جلدی ہو گئی تھی کہیں میں صرف سکھ سٹینڈرڈ میں تھی اور مجھے ڈریسز کے ویژنز آتے تھے تو میں اپنی مممہ سے بولتی تھی کہ مممہ مجھے ایک ڈریس دکھ رہی ہے اور وہ کہتے تھے ڈریس دکھ رہی ہے مطلب اور میں کہتے تھے وہ ایک وائٹ کلر کی ڈریس ہے جس میں بڑے بڑے ریڈ فلارز بنے ہوئے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا سب ہو ہے کیا آپ وہ مجھے بنوا کر دیں گی اور وہ بلکل ویسی کے ویسی ڈریس پہلے کپڑا ہم ڈونڈتے تھے اس کے بعد میں وہ مجھے بنوا کر دیا کرتی تھی وہ ڈریس اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری کلپناوں کے پنک لگنے کی وہ شروعات تھی اس کے بعد میں ایک چیز اور تھی اور ہاں تب میری مدر نے ہی مجھے سجیسٹ کیا کہ پتا ہے پارل تم فیشن ڈیزائنر بن سکتی ہو اور اس اس تھوٹ کو میں نے اپنے اندر سے کبھی ختم نہیں ہونے لیا کہیں نہ کہیں سب کانشس میں یہ بات تھی پھر دوسرا موقع پڑا جب میرے پاپک ایکچلی ٹورنگ جاپ تھا اور میری ممی ان کا سوٹکیس لگایا کرتی تھی تو ہمیشہ بلکل جیسے ٹپیکل سیٹ پنتے ہیں بائٹ شرٹ کے ساتھ بلاک پانٹ بلاک ٹائے کریم کلر کی شرٹ کے ساتھ براون پانٹ براون ٹائے تو وہ ہمیشہ کی طرح ان کا بیگ لگایا کرتی تھی اور میں ان سے بولتی تھی مممہ آپ ہمیشہ یہی کمبینیشنز کیوں رکھتے ہیں کبھی کچھ اُلٹا بھی تو ٹرائے کریے تو وہ بولتے ہیں اُلٹا مطلب اور میں ان سے کہتی تھی کہ جیسے کبھی لائٹ پینڈ کے ساتھ ڈارک شرٹ بھی تو ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے میں نے کہا ایک بار کر کے دیکھیں تو میں نے ان کو گری کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ میں لائٹ گری تھا اور اس کے ساتھ میں جو رویل بلو کا سبڈیوٹ شیڈ ہوتا ہے اس کلر کی شرٹ دی اور اس کے ساتھ جو ٹائے رکھی وہ تھی رویل بلو کے اوپر یلو ڈاٹس وہ دیکھ کر سب سے پہلے ممی اور پاپا دونوں کا ریاکشن تھا یہ اچھا لگے گا اور میں نے اپنے پاپا سے کہا پاپا ایک بار پہن کر تو دیکھئے ہو سکتا ہے بہت اچھا لگے ایک بار پہن لیجے انہوں نے کہا میرا سیلز کا جوب ہے یہ کہیں بہت عردنا لگے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی پارٹی یا سیلیبریشن وہاں آپ اس میں پہن لیجے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں ضرور ٹرائے کروں گا I think اس تائم بھی میں کچھ سیون سٹینڈرڈ میں رہی ہوں گی وہ انہوں نے پہنا اور بہت زیادہ اپریشیٹ ہوا مجھے ایک اور بوسٹ ملا اپنے طرف اندر سے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں چلتی جا رہی تھی اور کیونکہ میں ایک برائٹ سٹینڈنٹ تھی اور میری انٹریسٹ بھی تھا تو میں نے میٹس سائنس گروپ ہی لیا 11 سٹینڈرڈ میں آ کے اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا میں باقاعدہ جیسے سب کرتے ہیں میں بھی انجنیرنگ لے کوچنگ کر رہی تھی اور اس وقت میرے ایک انکل ہمارے ہاں آئے جب میں 12 سٹینڈرڈ میں تھی اور ان کو یہ بات وہ ایکچلی لائر ہے اور ان کو پتا تھا کہ مجھے انٹریسٹ ہے فیشن ڈیزائننگ میں اور وہ دلی میں رہتے ہیں تو ان کو دلی میں بہت ایکسپوزر تھا اس وقت بھی اور میں بات کر رہی ہوں 16 سال پہلے کی بلکہ 17 سال پہلے کی تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ تمہیں تو فیشن ڈیزائننگ کرنا تھا تو کیا کر رہی ہے اس کے لئے میں نے کہا انکل کرنا تو تھا لیکن کچھ نہیں کر رہی ہوں وہ نے کیوں میں نے کہا یہاں کوئی ایکسپوزر نہیں ہے کچھ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں کیسے کرنا ہے اس چیز کو انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا پارو بھلے ہی تمہیں ایک بٹن بنانے کا کام کرو لیکن تم سے اچھی بٹن کسی اور کی نہیں ہونی جائے اس لئے جس چیز یور دریمز ان کی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری سٹرانگ بات تھی جو میرے سب کانشنس میں بہت سٹرانگلی بیٹھ گئی اور میں نے ان سے کہا انکل آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ میں کیسے ان سپسیز کو کر سکتی ہوں اکمپلش تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دلی آو پہلے اور وہاں پر جو مین انسٹیٹوٹ ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کا جہاں سے میں پڑھی ہوں مین انسٹیو آف ٹیکسٹائلز کا ہے انہوں نے کہا میں تمہیں وہاں لے کے چلوں گا تم چلو آجو اور میں ان کے ساتھ گئی میں نے وہاں پہ وزیٹ کیا ان کا پروسپیکٹس لیا سمجھا پہلے تو کیا کیا کوششز ہوتا ہے ہمیں تو سے فیشن ڈیزائنگ مالوں تھا ہاں صرف ہمیں یہ مالوں تھا کہ یہ کپڑا ہے جس کو بلکل بلکل اور ہم سوچتے ہیں ڈیزائن اس زمانے میں جب ہم سوچتے تھے کہ دیزائن مطبع ہم سمجھتے تھے فیشن ڈیزائن مطلب کپڑے جبکہ وہاں مجھے اس ٹائم بھی بہت کم آپشنز تھے لیکن مجھے پتا چلا کہ ایک فیشن ڈیزائن ہوتا ہے جس میں ہم کپڑوں کی بات کرتے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک سوچتے ہیں ایک سوچتے ہیں جس میں نفٹ کے الگلگ سینٹرز میں الگلگ سپیشلائزیزیشنز تھے جیسے کی ایکسیسری میں جولری بھی تھا فوٹ ویر بھی تھا اور بیگز بھی تھا بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں یہ پہلی بار پتا چلا ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں نیٹ ویر ڈیزائن نیٹ ویر ڈیزائن جہاں پہ ہم ٹی شرٹ یا ہوسری مٹیریل کے ڈیزائننگ سیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کا بہت اچھا ایکسپوزر ملا میں فارم لے کر آگئی میں نے اس فارم کو فیل کیا اور یہ پتا کیا کہ نفٹ میں انٹرنس کے لیے کوئی خاص سپیسیفیکیشن نہیں چاہیے صرف جو سٹوڈنٹ ہے اس کا ٹویل سٹانڈرڈ میں 55 پرسنٹ کی اوپر ریزلٹ ہونا چاہیے اور ان کے خود کے دو انٹرنس اگزامز ہوتے ہیں ایک ریٹن ہوتا ہے جو ابجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اگر آپ وہ کلیر کرتے ہیں تو سیکنڈ فیز ہوتا ہے انٹرویو اینڈ سٹویشن ٹیسٹ اور میں نے اس کی تیاری چالو کر دی اسی بیچ جہ ہم واپس آئے اور کیونکہ میری کوچنگز چل ہی رہی تھی نویمبر کبھی کی بات ہے جب سب لوگ زورو شونوں سے لگے ہوئے تھے اپنی پری بورٹس کی تیاری میں اور سب میں اور کوچنگز میں بھی کریش کورسز بلکل تیزی سے کرائے جا رہے تھے ہم لوگ انسٹالمنٹس میں میں کریش کورسز دیتے تھے کی فیز دیتے تھے ویسے ہی لے جاتی تھی اس ٹائم تو میں کچھ تین چار دنوں سے وہ جو لاسٹ انسٹالمنٹ تھی ہماری وہ میں لے جاتی تھی واپس آ جاتی تھی لے کر جاتی تھی واپس آ جاتی تھی ایک دن میں نے فائنلی تیہ کر لیا کہ میں یہ جو فیز ہے یہ اپنی ممی کو واپس لوٹا دوں گی اور ویسے ہی کیا ان کے ہاتھ میں فیز دی اور انہ نے کہا یہ کیا ہے تو میں نے کہا ممہ یہ میری لہسٹ انسٹالمنٹ کی فیز ہے کریش کورسز کی اور میں انجنیرنگ مجھے نہیں کرنا ہے تو وہ مجھے دیکھنے لگی انہوں نے کہا تم نے دو سال تیاری کری ہے اس کی میں نے کہا ہاں ممہ لیکن آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ میں فیشن دیزائنگ کر سکتی ہوں اور سچ میں یہ ہی میرا سپنا ہے تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا میں اپنے ٹویلز پر پورا فوکس کروں گی بہت اچھا پرفارم کروں گی اور میں فیشن دیزائنگ کے لیے تیاری کروں گی کیونکہ اس میں بھی اپنے دماغ کو اپنا ایک مائنڈسٹ پرپیر کرنا ہوتا ہے اس فیلڈ کے لیے کیونکہ یہ بہت الگ ہے اور بھوپال جیسے شہر میں اس ٹائم اتنا ایکسپوزر اس فیلڈ کو لے کا تھائی نہیں تو میں نے میری ممی نے میرا ہمیشہ سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم کر سکتے ہو آپ جس لائن میں آپ جانا چاہتے ہیں جو اچھا لگے آپ ضرور کریں یا اگر تمہیں اتنا پیشن ہے اس چیز کے لیے تو تمہیں ضرور کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے ویسے ہی کیا اور میں اپنی تیاروں میں لگ گئی میرا فرس فیز کلیئر ہوا سیکنڈ فیز بھی ہمارا اچھے سے کلیئر ہو گیا اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سب بوسٹ دیتے ہیں آپ کے کریٹیو مائنڈ کو اور آپ کو کہیں نہ کہیں پرپیر کراتے ہیں کہ ڈیزائن کورسز ہوتے کیسے ہیں وہاں پر سیچویشن ٹیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ٹیمز دی جاتی ہیں اور سب ہی بچوں کو کچھ آرٹیکلز دیے جاتے ہیں جن سے آپ کو ایک 3D فارم بنانا ہوتا ہے اس ٹیم کے اوپر جیسے کی بہت ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں امیجن کچھ کریٹیو نہیں کر پائیں گے جیسے کی کوئی گیٹیڈ بورڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے پینسل باکسز میں نیچے شیٹ لگی رہتی تھی وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں سٹراؤ اگزامینیشن پیپر اور ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ گلو اور اپنی سیزرز لے کر آئیے گا تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتی ہوں چھوٹا سا ایک دو ٹیمز تھی ایک تھی سیلیبریشن اور ایک تھا موومنٹ اور وہاں میں نے چوز کیا کہ میں موومنٹ کے ساتھ جاؤں گی اور میں نے جو بنایا تھا وہ یہ تھا مینیچر فوٹ ویر اور ایک کو آگے پیچھے رکھا تھا اور جب میں نے اور اس میں میں نے یہ لکھا تھا اس کے بارے میں کچھ لکھنا بھی تھا یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے کہ ایک دیزائنر ایک دیزائن مائنڈ ایک چیز سوچتا ہے اس کو آپ کنوے کیسے کرتے ہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں نے اس میں لکھا کہ جب ایک بھی سٹیپ چلنا مشکل ہوتا ہے بینہ چپلوں کے کیونکہ راہ جو ہماری ہے وہ پتھری لی ہوگی خوردوری ہوگی لیکن ایک سٹیپ بھی چلنا مشکل ہوتا ہے تو وہاں پر یہ جو فوٹ ویر ہے وہ ہمیں کمفورٹ دیتے ہیں اور ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے رہیں بہت بہت اچھی بات ہے یہ مطلب ایک ایسے سٹیڈنٹ کے لیے جو الگ لائن پر چل رہا تھا اور اس نے اپنے لائن چینج کر کے یہاں پر لکھا ہے بہت بڑی بات ہے تو ہمارے درشکوں سے ہم یہی کہیں گے کہ کیسے پاڑول نے اپنی دشا بدلی لیکن اس نے اپنے لکش کو چھوڑا نہیں بھٹکی نہیں اسی طریقے سے اپنے گول کو سیٹ کر کے ہی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے پاڑول جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا سولہ سال پہلے یا سترہ سال پہلے اتنی اچھی استطیاں نہیں تھی بلکل تھے 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 آج ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی جلدی پریبارتن ہو رہے فیشن میں پریدھانوں میں کیسے آپ لوگ تعلقیل بیٹھاتے ہیں دیکھئے بلکل صحیح بات ہے اور میں کہوں گی یہ بہت اچھی چیز ہے اس کا میں پورا اشریح دیتی ہوں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو ہمارا جو انٹرنیٹ ہے موبائل ہے اس سے ہمیں جو سب چیزیں ہو رہی تھیں نیشنلی انٹرنیشنلی وہ ہم تک پہنچ نہیں رہی تھیں پہلے بھی یہ سب ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی ایسے دیزائنرز تھے مجھے یاد ہے جب میں تیاری کر رہی تھی اپنے انٹرنس کی تب مجھے یہ سارے نام اسی می آکے سنل اوران یہ سارے نام کلون کلائن یہ سب مجھے پتہ ہی نہیں تھے مگر تھے اور اب یہ ہوا ہے کہ اس گلوبلایزیشن سے یہ سارے لوگ سب ہی لوگ جاننے لگیں آج آپ کسی بھی سکول کے 10th 11th کے بچے سے پوچھیں گے یہ سب ہی جانتے ہوں گے صرف یہ تیکنولوجی کا ایک جو اپرہاو کہہ سکتے ہیں یہ جانکاری کا ایک ذریعہ بن گیا ہے بلکل وہ اس کے مادے ہم سے بہت سائی چیزیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے میں کہوں گے اور یہ سب ہر جگہ پہنچا ہے ہر شہر میں پہنچا ہے اب اس میں سے لینا کیا کیا ہے اور کس طرح سے لینا ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو یہ ہے کہ اس اے ڈیزائنر میں یہ کہوں گے کہ ہم اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس اے ڈیزائنر الگ لیول کے کام ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ہوت کتیور ہوت کتیور مطلب ہوتا ہے کہ جو گارمنٹس ریمپ والے ٹپکل گارمنٹس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ویریبل ہوں پبلکلی اپنے ماس کے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ان میں سے ایلیمنٹس لیے جاتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہنگوں میں سکرٹس میں بہت فلیر اور اس میں بڑا ڈالڈ اپ سا لکھ ہوتا ہے بلکل سٹرکچر دیا جاتا ہے بلکل پارول جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے لیکن ابھی آپ کو اس وشہ پہ ہم اور چرچہ کریں گے ابھی وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے انترال کا آپ کئی مجھ جائیے گا لیکن کیونکہ پارول جی سے ہم بہت اچھی اچھی چیزیں یہاں جاننے والے ہیں جس میں آپ کی بھی روچی ہوگی کیونکہ پردان ہے ہی ایسی چیز جس میں ہم سب کا بہت دھیان آکرشت کرتا ہے آپ کئی مجھ جائیے گا لڑتے ہیں شیق رہیے بلکل 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 ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پردان ہمارے ویکٹیتوکوں کس طریقے سے نکھارتے ہیں ہمارے ویکٹیتوکوں کس طریقے سے سوارتے ہیں ہمارے ساتھ پارول جی ہے پارول جی ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت ساری ٹیکنولوجی کی بات کر رہے تھے کیسے آپ نے اپنا سفر شروع کیا اس کے بات کر رہے تھے آپ کے کیا فیلوسفی کیا ہوتی ہے جب آپ نے فیشن ڈیزائن کیا آپ کے فیلوسفی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ اسی سے ملتی ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام ہے ویکٹیتوکوں نکھارتے پریدان جیسے کی میری ہماری دیزائن فیلوسفی یہ ہے کہ ہاو ٹو انہینس ونس اون انڈیویجویلٹی ویڈاوٹ کمپرمائزنگ آن کمفورٹ آن ایس تھیکس یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے ہمارے لیے وہ ہوتا ہے ویکتیتو اپنا کریکٹر اپنی انڈیویجویلٹی ہم جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتے ہیں یا کوئی بھی انسان آتا ہے تھوڑی ان سے باتچیت کر کے ان کے بارے میں ان کا کمفورٹ لیول جان کر ہوتی ہیں لیکن کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کمفورٹ لیول میں رہتے ہوئے فیشن کو اپنا چاہتی ہیں مطلب پراجین اور نوین کا جو میکس ہوتا ہے اس کو لینا چاہتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی گریس اور ڈگنیٹی اور اس چیز کو مینٹین کریں لیکن فیشن میں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی ہیں یا اپکمنگ ٹرینڈز اور فیشن میں اپنے آپ کو بلکل پیروں سے پیروں ملا کر چلنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پھر اس حساب سے ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں بڑا ایک بہت من میں بہت زگیاسہ ہوتی ہے ایک سادھانا سا کپڑا آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک فیشن ڈیزائنر الگ الگ شیپ دے کے الگ الگ آکشن خوبصورت بنا کے کیسے آپ لوگ اپنے اس رچنات نقطہ کو کپڑوں کے ساتھ کیسے پریوک کرتے ہیں میں پھر سے وہی والی بات بولوں گی سب سے پہلے آتی ہے ایک انڈیویجویل کی اپنی پرسنیلیٹی وہ کیا کپڑا ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور اس کسٹمر کی ضرورت کیا ہے اس ضرورت کو سب سے پہلے پہچان کر اور پھر آج کے ٹرینڈز کے ساتھ اور ان کے کمفرٹ لیویل کو جانتے ہوئے اس کے بعد ہم کچھ ڈیزائن کرتے ہیں پھر ہر کپڑے کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے ہر کپڑے کو آپ بہت زیادہ نہیں نکھارتے ہیں اسی میں اچھے کٹس دے کر اچھے سٹائلز دے کر آپ اس کو سٹچ کرتے ہیں تاکہ اس کی ایک سمپل بیسک سا بھی کپڑا اگر ویل فٹڈ ہو نیتلی سٹیشٹ ہو تو اس کی باتی الگ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں اگر کوئی ایک بہت اچھا رویل اور رچ سا فابرک لے کر آیا تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں ہینڈ ورکس ہوتے ہیں مشین امروائیڈریز ہوتی ہیں ہر چیز پہ ہاتھ کا کام نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور ہر چیز پہ مشین کا کام بھی نہیں کرتے کیونکہ جو ڈیٹیلنگ آپ کو ہاتھ کی کام میں ملتی ہے وہ آپ کو مشین کے ورک میں نہیں ملتی تو اس حساب سے صحیح کپڑے کا صحیح ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے اس وقت کے حساب سے تو آپ لوگ کیسے کرتے ہیں کیسے آپ سوچتے ہیں کہ اس کے آپ کے کچھ پیرامیٹر ہوتے ہوں گے کچھ آپ کا جو آپ نے ایجوکیشن لی ہے اس کے بیچے وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوں گی بلکل اس کے لئے میں کہوں گی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ایس تھیکس ایس تھیکس مطلب ایک بہت الگ طرح کا ٹرمنالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا چیز کس سرہ سے اچھی لگ رہی ہے اب بہت سیمپل سا ایک میں آپ کو کمپریشن بتاتی ہوں اگر میں نے بولا اورنج آپ کے دماغ میں جو اورنج کلر آیا کوئی ضروری نہیں ہے میرے من میں وہی اورنج آیا تو یہ ساری باتیں ڈیزائننگ بہت کچھ دماغ میں ہوتی ہے اور پھر سامنے سامنے آپ کے بغل میں دیکھے بہت ساری ڈیزائنگ اس میں تھوڑا کچھ بتائیے کیا آپ لوگ الگ آپ نے کام کیا ہمارا لہنگ چولی سب سے پہلی بات کلرز پہ آؤں گی آج کل بہت برائیٹ کلرز کا بھی ٹرین ہے اگر ایسی بات پہ آتی ہوں اگر میں آپ سے بولوں یلو گرین اور پنک کلر کا لہنگ پورا سیٹ بنایے یہ تینوں کلرز کا سمیشن کیا ہے اور یلو میں بھی اگر مان لیجے یہی پر اگر میں لہنگا جو ہے وہ گرین بنا دیتی یا پنک بنا دیتی تو اس کا لک بہت چٹک ہو جاتا تو ہم نے یلو چوز کیا کیونکہ زری کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے وہی پر ہم نے چولی جو ہے اس میں ہم نے گرین کلر چوز کیا ہے اور اس پہ سارا جو کام کیا ہے کافی ہیوی ورک کر رہا ہے ہم نے کیونکہ یہ لہنگے کی چولی ہے اور آج کے کٹس جیسے کہ آپ دیکھیں گے کول شولڈرز بہت ان ہیں تو اس چیز کا ہم نے استعمال کیا ہے اس میں تو یہ جو اس پہ ہم کو دکھ رہی کڑھا ہی دکھ رہی بہت آپ لوگ جی جی بلکل یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ جو آپ کے سامنے بلکل زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے زیرو سے سٹارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کپڑا یلو نہیں تھا یہ یہ والا یلو نہیں تھا یہ وائد تھا یہ گرین کلر نہیں تھا یہ وائد تھا تو اس کو ڈائے کرنے سے اپنی پروسس مطلب اتنے گراسروٹ لیویل سے جا کر ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو تب ہی ایک نیا روپ اس کو دکھائیں پڑ رہا ہے بلکل اور دوسرا یہ ایک میرا کٹن کا بنایا ہو انارکلی ہے اس میں ہم نے ٹونل پلے کیا ہے completely reverse and opposite اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے سیم کلر کی دو الگ الگ پرنٹس لیا ہے میں بہت زیادہ نیچرل ڈائیڈ ہینڈ بلوکس میں ڈیل کرتی ہوں تو میں نے اسی فیبرک کو یوز کیا ہے اور ہم نے دو الگ الگ پرنٹس کے کپڑوں کو یوز کیا ہے اس میں اور اس کو ہائلائٹ کیا ہے یہ پورا ہاتھ کا ورک ہے اور تو ہاتھ کا ورک ہے بہت ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن جو ڈیٹیلنگ ہمیں اگزیکلی چاہیے تھی وہ اس میں وہ سب ہم نے انکورپریکٹ کری ہے اس کو ہم نے ٹیم اپ کیا ہے ایک سٹول کے ساتھ میں بہت پتلا سٹول ہے آج کل گرلز کو اچھا نہیں ہوتی ہے دوپٹا کیاری کرنے کی لیڈی سٹائل کیلئے بلکل تو اس کو نیک میں ہم ڈال سکتے ہیں اور بہت چھوٹا سا اس کا سٹائلنگ کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت سمارٹ لگتا ہے اور یہ پرٹیکلرلی ڈریس ایسی جیسے آپ نے لہنگا دیکھا یہ ایسی ڈریس ہے کہ آپ پارٹی میں ہی پہنیں گے لیکن یہ جو انارکلی ہے یہ ایک ایسی ڈریس ہے کہ آپ کسی get together میں بھی جائیں گے تو بہت ایسی کری کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا بہت ہیوی نہیں لگے گا بلکل بلکل سیلویٹ آپ کی تھوڑی سی الیبریٹ ہے لیکن آپ کا اس کا سٹف اور جو پورا ایک لکھ ہے وہ بہت زیادہ گاڈی اور ڈریسی نہیں ہے جی جی بہت ایسیم ٹائم بہت ایلیگنٹ ہے بلکل صحیح آپ نے یہ بھی دکھایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے سمیں میں جو رانی مہارانی جو ہمارے وستر پہنا کرتے تھے ڈیسائن کے اب ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز چلن میں باپس آرہی ہے تو اب اس سمیں میں نیا بھی ہے پرانا بھی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اس میں اپنا کریشن کرتے ہوں گے دیکھئے ایک بات ہوتی ہے جب بولتے ہیں کہ فیشن اپنے موڈیفائید ورزن میں کچھ نہ کچھ اس سمیں کے حساب سے اس میں ہوتا ہے جو اس کو at the same time ہم ورڈ use کرتے ہیں کنٹمٹری کر دیتا ہے کہ اوریجن اس کا بہت پرانا ہے لیکن اس کا فائنل آوٹپوٹ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آج کی ریٹ میں ایکسپٹیویل ہو جاتا ہے اس کا بہت پورفیکٹ اگزامپل ہے انارکلیز انارکلی سب ہی کو معلوم ہے اس کا اوریجن کس طرح سے تھا لیکن اب اس کے اتنے ورڈجن آئے ہیں اور اب جیسے اگر میں آپ کو پچھلے دس سالوں کی ہی بات بتاؤں تو پہلے انارکلیز صرف گھٹنوں تک ہوتے تھے دیرے دیرے کر کے ان میں ویریشن آیا لونگ انارکلیز اور فلور لنگ کی فارم میں بھی آگئے ہیں تو اس طرح سے پلس جیسے میں آپ کو دکھایا ہے انارکلیز بہت ڈریسی بھی ہوتے ہیں کیسول ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سی اتھنک بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے موقع کے حساب سے ہم ان کو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ہر اوکیزن کے حساب سے پورفیٹ بیٹھے ہیں جیسے آپ اس چھیتر میں کافی لمبے سمیں سے آپ نے کام کیا ہوا ہے کس طرح سے اور مہلہ ہیں ہماری مہلہ درشک ہیں یدی فیشن ڈیزائن کے لائن میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا ٹپس دیں گی تاکہ وہ بھی اس لائن میں آنے سے پہلے تیاریاں کر لیں ساری چناؤتیاں سمجھ لیں جو آپ لوگ نے فیس کی ہوگی تو تھوڑا سا آپ اس کی وشی میں ہمیں ضرور بتائیں ضرور دیکھیں سب سے پہلا ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں just follow your dreams اگر آپ چیز بہت شددت سے چاہتے ہیں تو لگ جائیے اس کے پیچھے اور یہ فیلڈ ہے ہماری ڈی ٹو ڈی لائف آپ کام پسند کرتے ہیں پلس صرف فیشن ڈی 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 آج کل تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس چیز کے لئے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں ان کے بارے پتہ کریں اپنے سکول کے ساتھ ساتھ تیاریاں اس کی بھی کریں تھوڑا سا کریٹیوٹیوٹی ہر چیز میں سوچنے کی کوشش کریں اور آپ کو ضرور سفلتہ ملے گی بلکل پارول آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ اپنے سپنوں کو جینے کی ہمیں ازازت ہے اور ہم کو جینے کا موقع دینا چاہیے کہ ہم دیکھے تو صحیح کہ ہم اپنی زندگی میں اور کیا کیا کر سکتے ہم پارول جی سے بات کر رہے ہیں اور اب ہی آپ کہ جائیے گا کیونکہ وقت اچھلا چھوٹے سا انترال کا انترال کے بات ہم آپ سے پناہ ملتے ہیں پریک کے بعد آپ پناہ سواگت ہے اور ہم آج بات کر رہے ہیں پارول سے جو فیشن ڈیزائنر ہیں انہوں نے زندگی کے بہت سال اس شیطر میں گزار رہے ہیں اور بہت سفلتا ہیں پرابت کی ہیں اور ہمارے لئے بہت غورب کا وشاہ ہے چیزیں باتیں ہمارے ساتھ ساجھا کر رہے ہیں جو ان کی زندگی میں نکھار لے کے آئی ہیں پارول جی جب آپ اس چھیتر میں آئی ہوگی تو ہر چیز اچھی نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیلنجز ہوتے ہیں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں تو فوق کیا آپ کے سامنے آئی اور کسی بہت چیز کو سٹارٹ کرنا آسان نہیں ہوتا اور میں کہوں گی ہماری کوئی بزنس فیملی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میری جاب لگ چکی تھی مجھے ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا اور بہت اچھی کمپنی میں ارون برانڈ جو ایک بینگلور بیسٹ فرم ہے وہ یہ فلائنگ مشین یہ سارے برانڈ کی design manufacturing ارون برانڈ کرتی ہے اور جب میں کالج میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ایم 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 کورپوریٹ کاند آف پرسن تو میں اس لئے صرف ایک ہی کمپنی کے کمپس میں بیٹھی تھی جو کی ارون برانڈ تھا اور میں بہت اچھے فیکٹ وہاں ہمیں ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو یعنی میں باقاعدہ stores میں کھڑے ہوکے اپنے برانڈ کی سیلنگ بھی کاری ہے وہاں ہم کو بہت چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ پتا چلتا ہے جنسے کی آپ سیل کیا ہوتا ہے کیا سیلنگ کیا کیسے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کلائنٹ کو چاہیے کیا اور آپ کیسے اس سے بات کر کے اس کو اپنے نیڈ کی پورتی کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی سٹینٹ تھی ہماری دپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سپلائی چین مانیجمنٹ یعنی ایک پروڈکٹ ڈیزائن ہونے کے بارد سیمپلنگ ہونے کے پروڈکشن کے بات کیسے بہت لمبی پروسیجر ہوگی تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لئے مجھے ملا اور اس کے بعد جو مجھے کام دیا گیا جس چیزن مجھے چھے مہینے کی ٹریننگ کے بعد دیا گیا وہ تھا ایک برینڈ کا ری لانچ جو کی تھا نیو پورٹ اور اس کے کیا اور اس کو اچھے سے نبھا پانے کے کارن مجھ میں اتنا confidence آیا کہ میں ایک سال بھی نہیں ہوا تھا اور اپنے ممی سے بولا کہ میں اپنا خود کا کرنا چاہتی تو انہوں نے سب سے پہلے جیسے سب جگہ ہوتا ہے سب گھر میں تھوڑا سا ویروض بھی کیا کہ سروے کہتے ہیں جس کو ہم سب چیز جان لے کون سی شاپ کس جگہ ملتی ہے کس جگہ کرنا اچھا ہوگا اس کو لانچ کیا آج کل رینٹلز کیا چل رہے ہیں یہ سب چیزیں پتہ کری اور اس کے بات فائنلی میں آئی تو 2016 کے نیویمبر میں اپنا خود کا کام لانچ آس پاس کا سپورٹ آپ کو ملا جس کی وجہ سے آپ بلکل پورا شرے میں دوں گی جو میری اندر کی پیشن تھا اسی لیول کا سپورٹ مجھے میرے گھر سے ملا بلکل پارول جی آپ سے بات کر کے واقعے میں بہت اچھا لگ ہم مانتے ہیں کہ زندگی میں مشکلیں تو بہت آپ اپنے جیون میں پوری اور سفلتہ پرابت کریں آپ کے جو لکش آپ کے جو میدے ہیں وہ اور پوری ہوں اور آپ زندگی میں سفلتہ کے نئے منزیل کریں پارول جی آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس کام سے ملی یا ملتی ہے ایکچھلی میں کہ میرے لیے میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ایک جو کسٹومر ساتسفیکشن ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنا کچھ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور ہم ساتھ میں اس کو بناتے ہیں اور وہ سیف تب دیکھتے ہیں جب وہ پروڈکٹ سامنے آجاتا ہے اور وہ پہن کر اچھی لگی یہ میرے لئے سب سے بڑی بات مطلب آپ کا جو کلائنٹیل ہے جی یدی آپ نے اس کے پسند کا ڈریس بنا دیا اس کو جو خوشی ہے اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور سب سے بڑی بات اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میں بہت فائٹ کر کے اپنے شہر واپس آئی مجھے واپس آنا تھا سب لوگ نے بولا کہ تم بینگلورڈ چھوڑ کر بھوپال آ رہی ہوں یہاں تو گنجائش ہے نہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں ہے بلکل ہے اور جو نہیں ہے وہاں دونہ چیز ہیں جہاں ضرورت ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت خوش رہیے بہت پسندر رہی اور زندگی میں سفلتہ کے نئے مائنے آپ تائے کریں ایسا ہم کاملہ کرتے ہیں آپ کو شبکاملائے دیتے ہیں اور آپ کو دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کارکرم کے لیے سمیہ نکالا بہت 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 اور اپنے درشکوں سے ہم یہی سے پہلے آپ کارکرم کا پتہ بتا دیں کارکرم یہ ہے ناری شکتی دوارہ ندیشک روم نمبر 6 دور دشن کیند شامل حیل بھوپال پین کوڈ 46 2 0 1 3 آپ ہمیں email بھی کر سکتے ہیں adg ddk bpl at the gmail dot com پہ اگلی کارکرم میں پھر ملیں گے آج دیجئے آگیا نمسکر موسیقی موسیقی